موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین دروسی رمضان سریج میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس کا عنوان ہے روزہ داروں کے لئے مخصوص جنتی دروازہ ریان سعی بخاری کے ایک مشہور حدیث ہے جو عام طور سے سب کے علمے ہوتی ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاون سحل بن سعید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں اس میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے اس دروازے سے جنت میں صرف وہی لوگ اندر جائیں گے جو روزہ دار ہوتے ہیں تو یہ صلی بخاری حدیث ہے اس حدیث میں روزہ داروں کی یہ فضلت بتائی گی ہے کہ جنت میں ان کا داخلہ ایک خاص دروازے سے ہوگا جس کا نام ہے ریان تو آئیے آج ہم اس خصوصی دروازے سے متعلق کچھ بات کرتے ہیں سا سا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے تو یہ آٹھوں دروازوں کے نام کیا ہیں تو بہت ساری احادیث میں ان کے نام آئے ہوئے ہیں حافظ بن حضر علیہ وسلم نے فطلباری جلسات صفحہ 28 پر ایسی تمام احادیث کو ارجع کرتے ہوئے ان آٹھوں دروازوں کے نام ذکر کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بطور فائدہ پیش کرتا ہوں تو دیکھیں پہلا دروازہ ہے باب الصلاة یعنی نماز والا دروازہ دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد جہاد والا دروازہ اور تیسرا باب الرحیان یہ روزے والا دروازہ اور چوتھا ہے باب الصدقہ یعنی زکاة صدقات والا دروازہ اور پانچوہ ہے باب الحج یعنی حج کا دروازہ اور چھٹھا ہے الباب العیمن اور ساتوہ ہے باب القازمین الغیزہ والعفین یعنی نس اور آٹھوہ ہے باب الزکر یا باب العلم تو یہ ایک الاؤٹھ دروازے ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں انہی میں سے ایک دروازہ ہے ریان آگے بڑھتے ہیں ریان نامی جنتی دروازے کے بارے میں ایک خاص چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ان کے ناموں پر آپ غور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر دروازے کا نام ایک عمل سے جڑا ہوا ہے جیسے نماز ایک عمل ہے تو اس سے ایک دروازہ ہے باب الصلاة ایسے ہی حج ایک عمل ہے تو اس سے جو جڑا ہوا دروازہ ہے وہ ہے باب الحج تو جنت کے جو دروازے ہیں عام طور سے یہ سارے دروازے عمل کے نام پر رکھے گئے ہیں لیکن یہ جو روزے داروں کے لئے دروازہ ہے اسی کے ایک الگ خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نام باب السوم نہیں ہے روزے کے دروازہ بلکہ باب ریان ہے تو ریان میں سہرابی کا معنی آتا ہے یعنی پیاس بجھنے کا معنی آتا ہے تو اس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ عمل سے نہیں عمل کے سیلہ سے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دروازے کی خصوصیت کیا ہے کہ اور جتنے بھی دروازے ہیں ان دروازوں کا نام عمل سے ہے لیکن روزے داروں کے لئے جو دروازہ ہے اس دروازے کا نام عمل سے نہیں بلکہ سواب سے ہے سیلہ سے ہے یعنی اس عمل کے نتیجے میں جو ملنے والا ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام بکا گیا ہے تو یہ ریان کی ایک اہم خصوصیت ہے بلکہ بعض روایتوں میں ریان کی اس خصوصیت کا تذکرہ بھی ہے چنانچہ سنو نسی قیدیس ہے حدیث عمبر دوہزار دو سو سو چھتیس اس میں ہے کہ من دخلہ فیہ شریبہ کہ جو اس دروازے سے اندر جائے گا وہ پیے گا یعنی کوئی خاص مشروب ان کو پینے کے لئے ملے گا اور جو اس دروازے سے گزرتے ہوئے کچھ پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا یہ خاص بات ہے اس دروازے میں اور اس دروازے سے جانے والے لوگوں سے متعلق تو یہ ریان سے متعلق ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا آگے بڑھتے ہیں ریان سے متعلق ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے میں واضح کر دوں جس کو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں عام تو اسے لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ریان نام کا دروازہ کس کے لئے ہے اس کے لئے ہے جو رمضان کے تیس روزے رکھتا ہے لیکن میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے یہ جو ریان نامی دروازہ ہے یہ دروازہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ دروازہ ان روزے داروں کے لئے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں روزے کی عبادت کو غالب کر لیا ہو یعنی رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں پلس نفلی روزے اتنے زیادہ رکھ رہے ہوں کہ ان کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ دے کہ یہ آدمی بڑا روزہ رکھنے والا ہے تو جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں چاہے نماز کا دروازہ چاہے صدقے کا دروازہ چاہے حج کا دروازہ تو یہ دروازے ان لوگوں کے لئے نہیں ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے یا ایسے زکاة کا دروازہ ہے تو کیا زکاة کا دروازہ ہے ان لوگوں کے لئے جو سالانہ فرض زکاة دیتے ہیں ایسے حج کا دروازہ ہے تو کیا حج کا دروازہ ہے ان لوگوں کے لئے ہیں جو حج فرض ہونے کے بعد اس کو ادا کرتے ہیں بھئی اس طرح سے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ہر آدمی کے لئے ہر دروازہ ہے کیونکہ ایک آدمی فرض نماز بھی پڑھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکاة بھی دیتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے تو کون سے دروازہ سے جائے گا سب کچھ کر رہا ہوتا ہو تو اصل بات یہ ہے میرے بھائیو کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر جو عبادت غالب ہوگی وہ جنت میں اسی نام سے بنے ہوئے دروازے سے اندر جائے گا اس میں صرف فرائض مراد نہیں فرائض کے ساتھ نوافل بھی مراد ہیں جیسے باب السلات ہے نماز کا دروازہ تو نماز کے دروازے سے اندر کون جائے گا وہ ہو جائے گا جس نے اپنی زندگی میں نماز کی عبادت کو غالب کر لیا ہو جیسے پانچھت نماز پڑتا ہے اس کے علاوہ اشراق کی نماز پڑتا ہے تحجد کی نماز پڑتا ہے سنن پڑتا ہے جنازے کی نماز آئے ہو پڑتا ہے سورجین کی نماز کا موقع آئے ہو پڑتا ہے یعنی نماز کا کوئی بھی موقع ہاتھ لگے اسے وہ ضائع نہیں کرتا بلکہ نماز پڑتا ہے اور اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے محرم کے روزے رکھتا ہے شوال کے روزے رکھتا ہے تریج کے روزے رکھتا ہے شابان کے روزے رکھتا ہے پیر جمعرات کے روزے رکھتا ہے ایام ویز کے روزے رکھتا ہے یعنی ہر نفلی روزے جن کا ثبوت ملتا ہے قرآن حدیث میں ان سب کو رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی میں روزے کی عبادت کو غالب کر لیا ہے تو اس کے لئے ہے باب الرعیان اور یہ بات خود ابن حجر رحملہ نے فتول بارے میں لکھی ہے کہ باب الرعیان جو ہے وہ صرف ان کے لئے نے یہ جو واجبات یعنی واجبی روزہ رکھتے بلکہ ان کے لئے جو واجب روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل روزے اتنے رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی پر روزے کی عبادت غالب ہو جاتی ہے تو جنت کے آٹھوں دروازوں کا یہی کمال ہے کہ جس آدمی کے اندر جو عبادت غالب ہوگی وہ اسی دروازے سے جنت میں جائے گا جس کے اندر روزے کی عبادت غالب ہوگی وہ رعیان نامی دروازے سے جنت میں جائے گا جس کے اندر نماز کی عبادت غالب ہوگی اور باب السلات نامی دروازے سے جنت کے اندر جائے گا تو یہ معاملہ ہے ان دروازوں کا کہ ان دروازوں سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے ان دروازوں کے نام سے جڑی ہوئی عبادت کو اپنے اندر غالب کر لیا ہو آگے بڑھتے ہیں اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا خوش نصیب جو جنت کی ہر دروازے سے اندر جا سکتا یعنی اسے جنت کا ہر دروازہ بلائے تو بے شک اللہ کے نبی صدی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے چنانچہ سے بخاری کی اکروایت ہے جب اللہ کی نبی صدی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنانہ شروع کیا کہ جنت کا ایک دروازہ نماز کے نام کا ہوگا حج کے نام کا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اس مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو جنت کی ہر دروازے سے اندر جا سکے جسے جنت کا ہر دروازہ بلائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں جنت کے ہر دروازے بلائیں گے وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہر طریقی عبادت غالب کر رکھی ہے یعنی فر نماز پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ نفل نماز کا بھی کوئی موقع حاصل نہیں جانے دے رہے ہیں فرض روضہ رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ نفل روزے کا بھی موقع حاصل نہیں جانے دے رہے ہیں غرض کی ہر عبادت نماز ہے روضہ ہے صدقہ خیرات ہر عبادت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرائز کے اساسات نوافل میں بھی حد سے آگے بڑھے ہوئی ہیں اس کا اندازہ کرنا تو ایک صحیح مسلم کے اس حدیث سے اندازہ کی یہ کہ ایک مرتب اللہ علیہ وسلم ملجز میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ آج تم میں سے کوئی روجے سے ہے تو سب خاموش تھے لیکن ابو بگر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ ہاں آج میں روجے سے ہوں اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا سب خاموش تھے لیکن ابو بگر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے آج کسی کو خانا کھلایا اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کسی نے جنازے میں شرکت کیے سب خاموش تھے لیکن ابو بگر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ میں نے جنازے میں شرکت کیے آپسلسل میں چار سوالات کیے چاروں نفلی سوالات تھے اور ابو بگر صدیق رضی اللہ نے چاروں کی جواب میں کہا کہ ہاں ہاں میں نے یہ کیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نصب نماز میں بلکہ زکاة میں صدقہ خیرات میں ہر معاملے میں حد سے آگے بڑے ہوئی ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ جنت کے ہر دروازے ان کو اپنی طرف بلائیں گے تو یہ جنتی دروازہ ریان اور جنتی دروازوں سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں گی اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سمت کے مطابق زندگی وزارنے کی تحفیق عطا کروائیں اور مرنے کے بعد جنت نصیب عطاف ہمارے آمینی رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں